سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں اور ایام عید میں جو فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے یہ کس دن سے شروع ہوگا کس تاریخ سے شروع ہوگا اور کب تک ہوگا تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیر تشریق اسے کہتے ہیں نو سلحجہ کی نماز فجر سے لے کر تیرہ سلحجہ کی نماز اثر تک ہر فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے فرض نماز کا سلام پھرتے ہی ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے اور تین مرتبہ کہنا یہ مستحب ہے وہ شخص کہ جس کی چند رکاتیں رہ گئی ہوں ایک رکت دو رکت تین رکت یا چوتھی رکت میں قادہ اخیرہ میں آ کر ملا جب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کر لے گا تو تب یہ تکبیر تشریق ایک مرتبہ کہے گا اس کے لیے واجب ہے تین مرتبہ کہ لے تو مستحب عمل ہوگا اور ثواب ملے گا اور وہ شخص کے جو منفرد ہے یعنی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے خواہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو یا کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ رہا ہو اسی طرح گھر میں خواتین جو نماز پڑھنے والی ہوتی ہیں ان کے اوپر فرض نماز کے بعد سلام پھرتے ہی تکبیر تشریق کہنا واجب نہیں ہے اور اگر کہہ لیں تو بہتر ہے ثواب ملے گا